باوِقار و علماء اہل سنت و سامین محترم اسلامی رشتے سے میری مار بہن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں تقریر کرنے کے لئے کھڑانے ہوا میں یہ بتانے آیا کہ میں تمام علماء کرام اور آپ سامین محترم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر فاطمت زہرہ کانفرنس کو کامیاب بنایا اللہ پاک اس جلسے کو ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ آتا فرمائے ممبر شریف شہزادِ غوثِ عاظم حضرتِ علامہ علحاج سید نفیس الرحمان صاحب قبلہ خلیفہ تاجو شریعہ جلوہ فرما ہے ان کی خطابِ نایاب سے آپ اور ہم محضود ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ آپ نے دو ہزار سترہ میں جامعہ اسلامیہ فاطمت زہرہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی اور آپ لوگوں کے محنت مشکت اور ہمارے محنتی اور مخلص اساتذہ اور عرقینی کمیٹی اور پوری خرب و جوار کے لوگوں کی یہ محبت اور عطیدت رہی کہ پر کم وقت میں آپ ایک بہت خصورت امارت جامعہ اسلامیہ فاطمت زہرہ کی شکل میں ملاحظہ کر رہے ہیں آپ نے تاؤن کیا مدرسہ کے اساتذہ نے راکینی کمیٹی نے محنت کی مشکت کیا اور ان کے خلوص و محبت کا عظیم و شان نتیجہ ہے کہ آپ یہ خوبصورت امارت بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ تیسرا سالانہ جلسہ ہے جس میں خفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی میں آپ سے گزارش کروں گا کسی طرح آپ ہمارے شانہ بشانہ ساتھ دیتے رہیں کانے سے کانے ملا کے چلیں انشاءاللہ الرحمن اس مدرسے سے آج حفاظ کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ علماء اکرام اور عالم دین اور عالمیت کی دستار بندی ہوگی آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ یہاں ایک لڑکیوں کا ادارہ قائم ہے جامعہ گلشن فاطمہ لیلپنات اس میں اس وقت تقریباً اٹھارہ بچیاں پڑھتی ہیں زیر تعلیم اقتدائی دور ہے ماؤ اور یوپی سے مولمات آ کر انہیں علم کے زیور سے راستہ اور پیراستہ کرتی ہیں گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو آپ اس میں داخلہ کرائیں اور جامعہ اسلامیہ فاطمہ تو زہرہ کو دعاوں سے نوازیں اور اس کو محنتوں سے نوازیں انشاءاللہ اور رحمان یہ کامیابیوں کی منزل کو تیع کرے گا اور قیامت کے میدان میں اللہ تبارک بطالہ ہم سب کے لیے اس مدرسے کو نجات کا ذریعہ عطا فرمائے گا یہی چند باتیں کہنے کے لیے میں آپ کے غریب آیا میں آپ کا بہت بہت شغریہ عطا کرتا ہوں بڑی قیمتی وقتیں کر کے آپ جلسے میں تشریف لے آئے اور اس کو کامیاب بنایے اسی طرح آپ محنت کریں اور اس آدھا کو محنتوں اور دعاوں سے نوازیں انشاءاللہ اور رحمان اللہ پاک ہماری آپ کی کامیابی قبول فرمائے گا دارین کی نعمتوں سے برکتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے گا آمین واخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین حضرت اللہ مولانا افضل حسین صاحب جو اس جلسے کے صدر ہیں صدار سے خطبے کے لیے تشریف لائے نعرے تکبیر نعرے رشالت مسلح کے عالی حضرت مناجر اہل زنت نعرے تکبیر نعرے رشالت حضرت حضرت سیسا و دیگر علماء اکرام شعراء اسلام و حاضرین جلسہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی و نسلیم علماء حسولہ و نبیہ و حبیبہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر صدق اللہ المولانا العزیب دروشری پہی اللہم صنی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ الگرام و صحبہی اجمعید آج کا یعظیم الشاد جزہ مدرسے سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام کے دستار بندی کے موقع سے ہے محبے گرامی پہ کرے خلوص حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین ساہم قبلہ مدزلہ العالی نے بڑا ہی شاندار ادارہ قائم فرمایا خوشی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے چندہ علی میں تھے تو محظہ قبلہ نے وہاں بھی کافی محنت کیا اور ادارے کو زمین سے آسمان تک پہنچایا اور اب یہاں تشریف لائے تو یہاں بھی یہاں تو مدرسے کا وجود ہی نہیں تھا نامو نشان ہی نہیں تھا لیکن حرپر کے لوگوں نے شانہ بشانہ مل کر کے اور اس مدرسے کو کے لیے زمین وقف کیا اور پھر بزرگوں کا قدم آیا اور اللہ کی رحمت ہوئی تو یہ ادارہ کہاں سے کہاں چلا گیا پچاس سال سے جو مدرسے قائم ہیں وہ بھی اتنی خوبصورتی سے تعلیم و تعلیم و تدریس میں مشغول نہیں ہیں یہ چند سالوں کا مدرسہ دوہزار سترہ میں قائم ہوا تھا سترہ تین بیس تین سال میں یہ مدرسہ اتنا شاندار اور اب تو بچیوں کا مدرسہ بھی قائم ہو گیا ہم لوگوں کو یو پی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی ہو جائے گا معاملہ یہی بچیاں پڑھیں گی اور عالمہ بنیں گی یہ بڑی خوشی کی بات ہے لوگ دستار بندی کا معاملہ بہت آسان سمجھتے ہیں میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ بیٹا ہمارا عالم دین بنے ماں کی تمنہ تھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم دین بن کر کے گھر تشریف لائے تو ان کی ماں کے آنکھوں سے دیکھنے کے قوت ختم ہو گئی تھی وہ ان کی والدہ نابینہ ہو چکی تھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے سامنے عالمانہ لباس میں کھڑے ہو کے اور عرض دیا امی جان بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے تو اب آپ کا بیٹا آج عالم بن کے عالمانہ لباس میں آپ کے سامنے کھڑا ہے اب تو آپ کی خواہش پوری ہو گئی تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر پر بنھے ہوئے آمامے کا وہ حصہ جس کو شملہ کہا جاتا ہے اس کو امام بخاری کی والدہ نے اپنی آنکھوں پر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ یا اللہ دل میں بڑی خواہش تھی کہ بیٹا عالم بن جائے اب جب بیٹا عالم دین بن کر کے عالمانہ لباس میں میرے سامنے کھڑا ہے تو میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اور قوت باقی نہیں ہے اے پروردگار تو میرے بیٹے کے آمامے کی برکت سے میری آنکھوں کو روشن فرما تاکہ میں اپنے بیٹے کو عالمانہ لباس میں دیکھ سکو ادھر امام بخاری کی ماں نے دعا کی اور ادھر اللہ نے ان کی دعاوں کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی آنکھیں روشن ہوں گئی تو میں کہوں گا کہ آپ اس کو کم مت سمجھئے علماء فقہ خطبہ شعرہ سارے لوگ آتے رہے وہ تقریریں ہوتی رہیں اور مجھ جیسے کمیل معافی کو خطبہ صدارت کے لیے نامزد کیا گیا تو میں معافی کی طرف سے بھی آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ایک بات اور کہہ دینا ہے کہ آپ جو کچھ سنے علماء کی زبانی اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالیں عورتوں کو پردے کی پابندی کئی تاقید اور تلقین کریں جو مرد ہیں وہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں وہ لوگ جو سلسلے میں داخل نہیں ہوئے مرید نہیں ہو سکے ہیں تو اس لیے حضرت موجود ہیں اور حضرت کے دست حق پرس پر آپ حضرات اگر مرید ہو جائیں گے شرف بیعت حاصل کر لیں گے تو یقینی طور پر خدا کی بارگاہ میں سرخ روئی کا ایک ذریعہ ہوگا اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو دارہین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اس جلسے کو قبول فرمائے اور مدرسہ فاطمت الزہرہ کے مدرسین معامنین عراقین اور تمام محبین کو دین دونی راچوگونی ترقیوں کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آگے کا پروگرام حضرت کا خطاب ہوگا پھر صلاة و سلام ہوگا اور دعا کر دی جائیں گے اسلام 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 اسلام